میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں ہر خواہش پوری کرتے ہیں آپ کے بچے کو سبر کرنا نہیں آئے گا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا سے جائیں گے تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوئی چیز نہ ملے تو سبر بھی کرنا آپ ظلم کر رہے ہیں یہ کہہ کہ میں ہر خواہش تو کچھ خواہشیں پوری نہ کر تاکہ اسے جینا بھی آئے اسے سبر کرنا بھی آئے اسے ٹھہرنا بھی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا زیادہ مال کماغل آیا تھا تجارت پہ گیا تو فرمایا تیرے ساتھی تو تھوڑا کماغل آئے ہیں تو کیسے زیادہ کماغل آیا با اس حضور فضل ہو گیا فرمایا وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا تو عمر کا بیٹا ہے کہا حضور ہاں یہ تو ہے فرمایا جتنا نفع باقی لوگوں کو وہاں اتنا رکھ لے اور باقی جونکہ تُو نے باپ کا نام استعمال کیا ہے وہ مجھے دے وہ میں مالِ غنیمت میں جمع کرتا ہوں وہ تُو نے باپ کے نام سے کمایا ہے لہذا یہ احتسام گھر سے جب تک وہ کائنات کی سب سے شانوں والی خاتون سب سے عزتوں والی بیٹی کائنات کی ہر بیٹی اس بیٹی کے قدموں پہ قربان کر دوں جس کا نام سیدہ فاطمتہ زہرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ علی کے گھر کی ہے عزت یہ علی سے سنتے ہیں وہ نبی کے گھر کی ہے عزت یہ نبی سے سنتے ہیں وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زبانے کو حضرت فاطمہ نبی کریم جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر تشریف لے گئے انہوں نے دیواروں پر پڑھتے لٹکائے ہوئے تھے اور منقش پڑھتے تھے نقش و نگار بنے ہوئے تھے سرکار نے قدم اندر رکھا حضرت باہر آگئے جناب فاطمہ رو پڑھی مولا کائنات کو کہا بھاگ کے جانا ذرا پتہ تو کرنا یا رسول اللہ فاطمہ سے نراز ہو گئے فرمائے میری بیٹی ہو کے نقش و نگار والے پڑھتے لگاتی ہیں فرمائے میرا اور اس دنیا داری کا کیا جوڑ سیدہ تیرے ہر ہر عدا پہ مائیں قربان ہو جائیں جناب فاطمہ نے فوراں پڑھ دے اتارے اللہ کی راہ میں خیرات کر کے امت کو پیغام دیا رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند بس یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے ختم ہو گئی بات